زماند پیخاور پختونوں خوریانوں روریانوں آو مشرانوں اسلام علیکم یہ جو میرے بھائی میری دائیں طرف کھڑے ہیں سامنے کھڑے ہیں نیچے کھڑے ہیں دائیں طرف کھڑے ہیں وہ بہنیں کھڑی ہیں سب کو آپ کی بہن کا بیٹی مریم نواز کا سلام آج سب سے پہلے تو کل سوات میں جو دھماکہ ہوا جس میں پاکستان کے بہادر بیٹے شہید ہوئے ہم سب ہم سب ان پاکستان کے بہادر شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو زخمی ہسپتالوں میں ہیں اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ جلدی سے صحت یاب کرے آمین پشاور کے بہن بھائیوں آج پشاور نے عوامی عدالت کی توہین کا نوٹس لے لیا ہے آج پشاور نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے آج پشاور نے بتا دیا ہے کہ صادق اور عمین کون ہے کس کس طرف دیکھوں میں آج ہر طرف آج مسلم لیگ نون کا سلاب آیا ہوا ہے پشاور کے بھائیوں بہنوں بزرگوں ہم نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ کی پی کے کے خیبر پختونخواہ کے عوام بہادر بھی ہیں اور جرت مند بھی ہیں آپ کی بہادری اور دلیری تو مشہور ہے تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں پشاور کے بھائیوں اور بہنوں مجھے بتاؤ آپ بہادر ہیں تو آپ کا لیڈر بھی بہادر ہونا چاہیے کے نہیں آپ دلیر ہیں تو آپ کا لیڈر بھی دلیر ہونا چاہیے کے نہیں کیا کیا پان سال سازشے کرنے والا آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے کیا پان سال کنٹینر پہ چڑھ کے بیٹھا رہنے والا آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے کیا جھوٹ بولنے والا آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے کیا کیا الزام لگانے والا آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے کیا بہتان لگانے والا آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے اگر پان سال اس نے آپ کی خدمت کی ہوتی تو آج پشاور کے مسلمی نون کے جلسے میں بھی خالی کرسیاں ہوتی جیسی کہ لہور کے عمران خان کے جلسے میں تھی آج تو نو رہا ہے پشاور کے بھائیوں پشاور کی بہنوں پشاور کے بزرگوں آپ نے دو ہزار تیرہ میں آپ نے دو ہزار تیرہ میں عمران خان کو ووٹ دیا اور وہ آپ کے ووٹ کے جواب میں کنتینر لے آیا اور ساڑھے چار سال پھر اس کنتینر سے اترا ہی نہیں میرے بھائیوں ذرا جواب دو کہاں ہے کہاں ہے عمران خان کا وہ تعلیمی نظام جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ امیر اور غریب کو ایک جیسی تعلیم ملے گی کہاں ہے وہ ایک سکول ایک سکول مجھے دکھا دو جو خیبر پختونخواں میں نیا بنا ہو بلکہ پچھلے سکول بھی بند ہو رہے ہیں یہاں پہ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے ہسپتال جو کی پی کے حکومت نے یہاں بنانے تھے کے پی کے کے میرے بھائی بہن بزرگ علاج کرانے آج پنجاب میں جاتے ہیں پنجاب بھی آپ کا صوبہ ہے پنجاب بھی ہسپتال بھی آپ کے ہسپتال ہے لیکن کیا کے پی کے عوام کا اتنا حق نہیں تھا کہ ایک اچھا ہسپتال ان کو مل جاتا ہے بھائیو یہ ساری یوتھ کھڑی ہے ماشاءاللہ شاباش شاباش مجھے یہ جو یوتھ کھڑی ہے یہ یوتھ مجھے دکھائے کہاں ہیں وہ ساری تین سو ڈیم کہاں ہیں وہ ساری تین سو ڈیم کہاں ہیں وہ بجلی جو عمران خان نے خیبر پختونخواہ میں بنا کر دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنی تھی کہاں ہیں وہ بجلی جب دینگی آیا میرے بھائیو بھینو جب آپ کے اوپر سیلاب کی مصیبت آئی جب آپ کے اوپر دینگی آیا آپ لوگ دینگی سے ہسپتالوں میں پڑے تھے لوگ اپنی جانے دے رہے تھے کہاں تھا کہاں تھا کے پی کے کا لیڈر پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھا تھا پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھا تھا اور آج پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھا تھا اور آج جب اس کو سارے چار سال بعد نیند کھلی تو اس کو یاد آیا کہ نواز شریف تو دس ہزار میگا ووٹ بجلی بنا گیا نواز شریف تو ہزارہ موٹر وے بنا گیا نواز شریف تو سی پیک بنا گیا نواز شریف تو موٹر وے اس کا جال بچھا گیا نواز شریف تو دہشت گردی کے اندھیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کر گیا نواز شریف پاکستان کو بنا گیا اور آج پان سال بعد اس کی نیند کھلی جب میں ابھی پشاور میں آ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ میٹرو بس کو باتیں کرنے والا آج پورا پشاور کھدا پڑا ہے یہ کھوڑنے کی بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں یہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ نواز شریف بنا دے گا اور جب اور جب یہ کنٹینر پہ کرتب دکھاتا تھا جب یہ کنٹینر پہ کرتب دکھاتا تھا اب کوئی دیکھنے نہیں آتا تو اب پنجاب کی لہور کی قصور کی بیٹی زینب پہ سیاست شروع کر دی تو آج آج یہ جو کے پی کے کا جمع غفیر ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ کے پی کے کی پاکستان کی بیٹی آسمہ پاکستان کی بیٹی آسمہ رانی پاکستان کی بیٹی شریفہ بی بی ان کے قاتل کہاں ہیں آسمہ آسمہ بیٹی کے گھر والے آسمہ رانی کے گھر والے اور شریفہ بی بی کے گھر والے عمران خان تمہاری راہ دیکھتے رہے تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تم جا کے ایک تسلی کا ہاتھ ان کے کندے پہ رکھاؤ جہاں جاتے ہو جہاں جاتے ہو پنجاب پولیس کو یا دوسری پولیس کو گالی دیتے ہو ہم کی پی کی پولیس کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ کی پولیس بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں کے پی کے کی پولیس نہ اہل نہیں تم نہ اہل ہو تم نہ اہل ہو تو میرے بھائیوں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن آ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں بھی انشاءاللہ پشاور میں بھی شیر دھارے گا کے پی کے میں بھی شیر دھارے گا پورے پاکستان میں شیر دھارے گا انشاءاللہ دھارے گا اور لاہور کی طرح پنجاب کی طرح باقی جگہوں کی طرح کے پی کے میں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ تو میرے بھائیوں اور بہنوں میرے بھائیوں اور بہنوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ کی توہین کا بدلہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کے لوگے وعدہ کرو وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ کی عزت کرواؤگے وعدہ کرو وعدہ کرو وعدہ کرو کہ آپ نے ووٹوں سے اپنے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیراعظم کی عزت کرواؤگے وعدہ کرو وعدہ کرو کہ نواز شریف کو انصاف دلاؤگے بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کی محبتوں کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور آپ کی بیٹی مریم نواز دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آپ کی خدمت کر کے دیں گے انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کے لیگ نون دو ہزار اٹھارہ کے لیگ نون انشاءاللہ ہمارے سپلے